اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج ہم جو ریسپی آپ لوگوں سے شیئر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے سردیوں میں سب کی فیورٹ فش اور سارے لوگ اس کو بہت شوک سے کھاتے ہیں میں اس کو گھر میں میرینیٹ کروں گی گھر کے مسالوں سے تو میں نے سوچا کیوں نہ میں اپنے جو سیکرن مسالے ہیں وہ آج آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں اور بتاؤں کہ گھر میں جو بنے ہوئے مسالے ہیں ان سے کتنی خستہ اور مزے کی فش بنتی ہے چلیں پہلے پہلے جلدی سے دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے وہ مسالے کس طرح اور کون کون سی چیزیں اس میں ڈالنی ہے اور اس کو کیسے میرینیٹ کرنا ہے پہلے ہم مسالے تیار کریں گے پھر ہم میرینیٹ کا آپ کو طریقہ بتائیں گے اور آپ کو آج بہت مزا آئے گا اس جو تھی میری کونٹیٹی اس کی چار کلو تھی تو مسالہ کا زیادہ بھی بن گیا تو ہم اس کو سیف کر لیں گے وہ بعد میں ہمارے کام آجے گا کیونکہ پوری سردیوں میں ہم نے فش تو بنانی ہوتی ہے میں نے یہ والا ایک کپ لے لیا خوشک دھنیا اب ان کو ہم ہلکا ہلکا سوتے کریں گے ایک کپ میں نے زیرے کا لے لیا ہے اور ان سے جو ہاپ ہیں وہ ہم اجوائن لیں گے اور ان کو ہم ہلکا سا سوتے کر لیں گے اور اس کے بعد کچھ اور چیزیں ان میں شامل کریں گے اس کے لیے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ ہم نے کیا کیسے ایڈ کرنا ہے اور ہلکا سا سوتے کر کے ہم اس کو گرائنڈ کر لیں گے اور اور تھوڑی سی چیزیں ڈالیں گے اور ہماری مددار سا جو مسالے وہ تیار ہو جائے گا سوتے کرنے سے یہ گرائنڈ بھی جو ہے نا بہت اچھے سو جائیں گے اور بہت جلدی ہو جائیں گے اور خستہ ہوں گے یہ مسالے نا مسالے یہ دیکھ لیں ہمارے جو ہے براؤن ہو چکے ہیں ہلکے اب میں نے اس کے اندر یہ مچیں ڈال دی ہیں یہ آپ نے اینڈ پر ڈال دی ہیں ورنہ آپ لوگوں کو کھان سے شروع ہو سکتی ہے یہ بھی ہم سوتے کریں گے ہلکا اور اس سے نا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت زیادہ حالانکہ ہم جو دھڑا پھوٹو ہی لان بچے وہ بھی شامل کر سکتے ہیں لیکن اس سے اس کا ٹیسٹ ہے وہ اور زیادہ بڑھ جائے گا تو اب ان کو زیادہ جلانا نہیں ہے ورنہ وہ جلے ہوئے گے ٹیسٹ آئے گا اب ہم ان کو گرائنڈ کر لکھیں اور اپنا مسالے فائن سا وہ فیسٹ لیتے ہیں مسالہ ہم لوگوں نے گرائنڈ کر لیا ہے اب ہم جو اپنی فیش اس کو مرینیٹ کر لکھتے ہیں اور مزید اس کو مرینیشن کے لیے کیا کہہ چاہیے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہاں پر میں نے لحسن نظر کا پیسٹ لے لیا سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں فیش جو ہے وہ میں نے نہ دھو کے جو بزار سے آئیتی تو انہوں نے اپنا مسالہ لگا ہوتا ہے لیکن میں نے اس میں نہ سرکار ڈال دیا تھا فیش کے اندر میں نے اور کچھ نہیں ڈالا اگر آپ خالی سرکار ڈال نہیں ہے تو بہت اچھے سے یہ ساف ہو جاتی ہے یہ آپ دیکھ لیں فیش کو میں نے بہت اچھے سے ساف کر لیا تو اب ہم اس کو مرینیٹ کر لیتے ہیں بٹن ہم تھوڑا بڑا لے لیتے ہیں کیونکہ اس میں صحیح سے مرینیشن نہیں ہوگی چلے آپ دیکھ لیتے ہیں اور کون کونسی چیزیں چاہیے میں مرینیشن کے لیے میں نے لحسن نظر کا پیسٹ لے لیا آپ لوگوں نے اپنی فیش کے سافت لینا ہے آج میں آپ کو کونٹیٹی بلکل نہیں بتا رہی کیونکہ چار کلو فیش ہے تو میں نے اسی سافت سے لیمن کا جوز لے لیا نمک جو ہے آپ لوگوں کو پتا ہے فیش نمکین ہوتی ہے اس میں پہلے ہی نمک لگا ہوتا ہے تو نمک آپ لوگوں نے بہت دھیان سے ڈالنا ہے ورنہ یہ بہت نمکین ہو جائے گی اور جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے املی کا پلپ آپ کی جو مچھلی ہے اس کا ٹیسٹ بہت بہت بڑھ جائے گا اس کے ساتھ اور اب سب سے اینڈ پر جو میں نے مسالے تیار کی ہیں وہ ڈال دیں گے اور ان کو اچھے سے ہم لوگوں نے حل کر کے تو جو اپنی فیش ہے اس کو دوبارہ اسی بٹن میں ڈال کے تو اوور نائٹ کے لیے ہم اس کو مرینیشن کے لیے رکھ دیں گے اور اس کے بعد کیسے فرائی کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی اس کے لیے آپ کو میری پوری جو ریسپی وہ اینڈ تک دیکھنی پڑے گی تھوڑی سی کسوری میتھی ہے وہ بھی ہم ڈال دیں گے اسے اس کی جو کشبو ہے وہ بہت پیاری آنا شروع ہو جائے گی یہ دیکھیں اس کو اس طرح سے کر کے اس میں ایٹ کر لیں گے ہم لوگ اس کو اچھے سے ہم مسالہ لگا لیں گے اور میں نے اس کلے بٹن میں پوری فیش کو ڈال لیا تو اور ایک ایک پیس کو بہت اچھے سے میں نے پکڑ کے اس کو میرینیٹ کر لیا اور اس کو ہمیں پوری رات کے لیے فریج میں رکھتوں گی اور پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کو ہم لوگوں نے فرائے کیسے کرنا ہے اس کو فرائے کرنے کا بھی طریقہ ہے لیکن وہ میں آپ کو تب ہی بتاؤں گی جب ہم اس کو فرائے کریں گے اور اس کے لیے آپ کو میری پوری ریسپی بھی دیکھنی پڑے گی اور اگر آپ لوگوں نے پوری رات اس کو میرینیٹ نہیں کرنا تو آپ پھر اس کو پانچ سے چھ گھنٹے تو مست رہنا اس کی میرینیشن کے لیے فش کو میں نے پوری رات کے لیے میرینیٹ کر لیا تھا یہ میری فش زیادہ تھی اب مجھے جتنی ضرورت ہے اتنی میں یہ فرائے کر لوں گی اور باقی جو ہے میں وہ فریزر میں رکھ دوں گی جب مجھے ضرورت پڑے گی پھر میں وہ استعمال کرتی رہوں گی تو اب فش کو فرائے کرنے کے لیے جو ہم نے امیزہ تیار کرنا ہے اس کے لیے میں نے بیسن لے لیے بیسن میں نے یہ والا ایک کپ لے لیے اور اس میں میں ڈالوں گی تھوڑا سا چاولوں کاٹا اس سے ہماری فش اور زیادہ خستہ ہو جائے گی اور تھوڑا سا نمک اور کالی مرچ یہ تھوڑا سا نمک اور ہم اس میں تھوڑا سا فوڈ کلر ڈال دیں گے اس سے ہماری فش کا جو کلر ہے وہ بہت اچھا آئے گا یہ میں نے اتنا سا فوڈ کلر لے لیا ہے اب ہم اس کو اچھے سا اس کا میزہ بنا لیں گے میزہ ہمارا تیار ہو چکا ہے ہمیں تقریباً ایک کلو فش جو ہے وہ میں فرائے کر لوں گی باقی جو میری فش ہے وہ میں فریزر میں فریز کر لوں گی اب جو میزہ ہے اس کے اندر میں ہے تقریباً ایک کلو جو ہے وہ چھے سے سات پیس جو ہے ہم اس میں ڈال لوں گی میزہ کے اندر ہی اور اس کے اوپر میزہ اچھے سے لگا لیں گے اس کے بعد ہم اس کو فرائے کریں گے اچھے سے ہم نے اپنی فش کے اوپر یہ میزہ لگا لیا ہے اور ہم اس کو فرائے کریں گے ایک چیز کا آپ لوگوں نے ہمیشہ خیار رکھنا ہے جب بھی فش کو فرائے کرنا ہے تو جو آئل ہے وہ آپ کا تیز گرم ہونا چاہیے اگر آپ ٹھنڈے آئل میں فش ڈال دیں گے تو پھر یہ بیسے ہیں یہ سارا اتر جائے گا اور وہ مزہ نہیں رہے گا جو ہمیں چاہیے ایک راہی میں نے لے لیا اس میں آئل ڈا رہی میں آپ لوگوں نے ہمیشہ ایک بات کا خیار رکھنا ہے جب بھی آپ لوگوں نے فش فرائے کرنی ہے وہ بڑے بٹن میں ہی کرنی ہے آئل کو اب اچھے سے گرم کریں گے اور اس کے بعد ہم اپنی فش فرائے کریں گے آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے اور میں نے چیک بھی کر لیا ہے اب ایک ایک کر کے میں پیس ڈال دوں گی یہ دیکھیں یہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو گیا ہوگا ہمارا آئل کرم ہو گیا ہے میں 3 سے 4 کچھ سا لوں گی اس کے بعد بارہ مکنی چلیں گے 2 منٹ کے لیے ایک سائٹ سے پرائے کریں گے 2 منٹ کے لیے دوسری سائٹ سے تیل آنک کے سبار جو ہے آنک ہم سلکی کر دیں گے آپ لوگوں نے دہا رکھنا ہے اور دیکھتے رہنا ہے کہ یہ نکھے جو ہے جو میں جائے یہ دیکھیں گے 2 منٹ کے لیے سائٹ سے پکائیں گے اس کے بعد بارے ہم اپنی آنکھ سام کر دیں گے یہ دیکھیں ملک کا کلر سکنا پیارا آگے 2-2 منٹ کے لیے میں نے دونوں فائدوں سے پکا دیئے اب ہم آنکھ کو ہلکا کر دیں گے اور 3-7 منٹ کے لیے ہم ان کو ہلکی آنکھ سے پکائیں گے یہ ہمارے پیسوں ابھی فرائے نہیں ہوئے ان کو دکھا لیکھیں دوسرے پیس فرائے کر کے ان کو دوبارہ پھر ہم فرائے کریں گے تو ہمارے پیسے بہت اچھے سے فرائے ہو جائے گی یہ وہیں نکال دیئے میں نے دوسرے والے ڈالوں سے دوبارہ پھر ان دونوں کو دوبارہ ایک دفعہ کریں گے ان کو میں نے 6-7 منٹ کے لیے فرائے کر دیں گے اور 6-7 منٹ کے لیے ان کو ہم فرائے کریں گے چلیں اب ان کو بھی ہم پہلے تیز آنکھ سے پکائیں گے اس کو پھر ہمیں 6-7 منٹ کے لیے فرائے کریں گے اس سے ہمارے پیس کو بہت پرسکی ہو جائے گی جو فیش ہم نے پہلے نکال دی تھی اس کو ایک دفعہ پھر فرائے کریں گے اس سے 7 منٹ کے لیے پھر ہم آپ اس کو کھائیں گے اس کو کھائیں گے اس سے ہمارے پیس کو بہت پرسکی ہو جائے گی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے فیش ہماری بہت اچھے سے تیار ہو چکی ہے یہ دیکھیں بہت کرسپی ہے اور اندر سے بھی یہ بہت اچھے سے گال چکی ہے یہ دیکھیں اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آگیا تو پلیز ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر لیجئے گا اور میرے چینل کو لائک کیجئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ